اسلام علیکم مطلب پوری ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو گناتے ہیں میرے کہاندر وہ کمل ہی امراض خالک بری ہوگی ہے دیکھتے ہیں ویڈیو اور اپنا رویٹ پر دیں گے کانور کرتے ہیں سیٹو پر ویڈیو سٹارٹ عزیز دوستوں اسلام علیکم نمستے ستسریہ کال جے جنندرہ گوڈ آفٹرنون عزیز دوستوں عمران خان بریٹش ہائی سوسائٹی کی بڑے بڑے نوابوں کی بوڑی بیویوں کو منہ رنجن پیش کرتا تھا جس کے بدلے اس کو آکسفورڈ میں انگلینڈ میں ایاشی کی لائف ملی پھر پاکستان کا کرکٹر بنا ایک کریکٹر لیس انسان پھر ایاشی کی لائف پھر کرکٹ سے ریٹائر ہوا کبھی زندگی میں نوکری نہیں کی کومنٹری نہیں کی بیزنس نہیں کیا کچھ نہیں کیا بڑے بڑے ایاش دوستوں نے کارپٹ دوستوں نے اس کو ایاشی کی زندگی دی آج وہ عمران خان جیل میں ہے جیل میں اس کو کوئی کے تحسیح کلاس دی ہے کوئی کے تحبیق کلاس دی ہے اس کو ایک گدہ ملا ہوا ہے کوئی کے تحسیح ٹیبل کرسی ملی ہوئی ہے کتابیں پڑھنے کے لیے ملے ہیں ایک دو اخبار مل جاتے ہیں اور جیل کا کھانا کھا سکتا ہے باہر کا کھانا نہیں آ سکتا اور اس کو اپنی بیرک کے اندر ٹویلیٹ ملائے یہ پاکستان میں بہت بڑی فیسیلیٹی ہوتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹویلیٹ اوپن ہے دروازہ اس کا نہیں ہے اور وہ ٹویلیٹ میں دیکھیں ان کی پاکستانیوں کی حرامی پن کی انتہا دیکھیں کہا ہے کہ عمران خان کو انڈین ٹویلیٹ دیا تھا انڈین ٹویلیٹ جو دیسی ٹویلیٹ ہوتا ہے جس پہ زمین پہ بیٹھتے ہیں اس کو انڈین ٹویلیٹ کوئی اچھی چیز ہوگی انڈیا کی تو ساؤت ایشین کہیں گے کہ پراوٹ ٹو بی ساؤت ایشین ساؤت ایشین کا یہ اچھا ہو گیا وہ اچھا ہو گیا اس ٹائپ کی چیز ہوگی تو انڈین ٹویلیٹ پاکستان بھی انڈین ہی ہے تو خیر انڈین ٹویلیٹ ملا ہے اور وہ جیل کی سلاقوں والے دروازے کے بالکل سامنے تو خان صاحب جب ٹویلیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو پورا جیل دیکھ رہا ہوتا ہے یہ فیسیلیٹیز خان صاحب کو ملی ہوئی ہیں اور عمران خان کو اٹک جیل میں رکھا ہے اور اس کی پوری سیکیورٹی دی گئی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسی نہیں ہے عمران خان نے اس کا وکیل اس کے ملنے کیا تھا منڈے کے دن تو وکیل کے آگے عمران خان رو پڑا اور عمران خان نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے جلدی یہاں سے جیل سے نکالو بیان کیا دیتا تھا کہ میں جیل جانے کو تیار ہوں میں قوم کے لیے قربانی دوں گا میں زندگی جیل میں گزارنی پڑی گزار دوں گا چار دن میں اس کی حالت خراب ہو گئی ہے دن میں مکھیاں ہوتی ہیں رات کو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں تو اور کیا ہوگا بھائی اچھا ایک کام کرتے ہیں نا اس کے اپنے الفاظ سن لیتے ہیں جب اس نے نواز شریف و مریم نواز شریف کو زرداری کو جب جیل میں بھیجا تھا تو اس نے کہا تھا کہ جیل میں ایسی جیل میں ٹی وی ابھی سزا دینے کے لیے بھیجتے ہیں جیل میں تو یہ سب چیزیں کیوں نکلوا دی اس نے قانون بنایا تھا کہ جیل میں سے یہ ساری فیسیلٹیز نکال دو نواز شریف کہتے ہیں جی میں کھانا گھر سے مگوا ہوں گا کھانا اچھا نہیں ہے جیل کا پھر کہتے ہیں جی ائر کنڈیشن لگا دو جیل میں اب تیوی چاہیے جیل میں اسی فیصد پاکستانیوں کے پاس تو ائر کنڈیشن ہی نہیں ہے اسی فیصد پاکستانیوں کے پاس کم از کم ساٹھ فیصد کے پاس ٹی وی نہیں ہے تو اگر اگر ہم نے آپ کو جیل سزا کے لیے بھیجا ہوا ہے تو جس طرح کہ یہ جیلوں میں رہ رہے ہیں یہ تو سزا نہیں ہے لوگ تو خوشی سے آدھر بادی پبلک تو خوشی سے جیل میں جائے گی اگر ان کو ٹی وی بھی مل جائے کھانے بھی مل جائے ائر کنڈیشن بھی مل جائے سزا تو نہ ہوئی ہے تو میں ہی آپ سب کو آج واشنگن آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واپس جا کے میں یہ ٹی وی شی وی تو جیل سے نکالو نہ میں ائر کنڈیشن ائر کنڈیشن بھی نکالیں جیل سے مجھے پتہ ہے مریم بی 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 بڑا شور مچائے گی لیکن مریم بی بی پیسہ واپس کر دیں تو جیل سے باہر جا سکتے ہیں پیسہ واپس کر دیں ایک طرف ہماری قوم ہماری ہمارے لوگوں کے پاس نہ اچھا ہسپتال ہے نہ سکول ہے نہ ساپ پینے کا پانی ہے کیونکہ پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس اور دوسری طرف آپ جیل میں فسلیٹیز اس لیے اور آسر زرداری دوسرے جیل میں ہیں زرداری کا بھی میں دیکھ رہا ہوں وہ جیل میں جاتا ہے ہسپتال چلا جاتا ہے سارا ٹائم ہسپتال میں گزار لیتا ہے آسر زرداری آپ کو بھی جیل میں رکھیں گے نہ ٹی وی ہوگا نہ ائر کنڈیشن ہوگا بڑا آسان ہے جیل سے نکلنا پیسہ واپس کرو ہم جیل سے آپ کو نکال دیں گے اچھا اور ایک اور خاکان عباسی بار بار تقریریں کر رہے تھے کہ مجھے جیل میں ڈالو اگر میں نے کچھ غلط کیا جیل میں ڈال دی اب ہم نے اسے اچھا ملانا فضل عمان ملانا فضل عمان کہتا ہے اپوزیشن کو کہ کیا تب ہم سب اکٹھ ہوں گے جب ہم سب جیل میں ہوں گے ہاں مولانا فضل عمان آپ جب سب جیل میں اکٹھے ہوں گے یہ ملاقات جاری رہی ہے ایک گھنٹہ اور پنچتالیس میں خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ کیا پوزیشن ہے جب سے آپ ارسٹ ہوئے ہیں تو کس حالت میں آپ کو رکھا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے سی کلاس میں انہوں نے رکھا ہوا ہے چھوٹا سا کمرہ ہے عزیز دوستوں کارما بڑی بری چیز ہے کسی نے صحیح کہا ہے کہ کارما is a bitch یہ چھوڑتا نہیں ہے بھائی مسلمان بے شک گیتہ پہ بلیو کریں نہ کریں گیتہ کلیرلی کہتا ہے کہ کارما is the everything اب آپ نے سنا کیا کہہ رہا تھا اور اب ایک کلاس کے لیے جیل کی فیسیلٹیس میں ایک کلاس مانگنے کے لیے ایک کلاس میں کیا ہے ایک کس انچ کا ٹی وی ملے گا آٹھ دس چینل ہوں گے اس میں اپنی مرضی کے نیوز پر منگوا سکتا ہے گھر کا کھانا آ سکتا ہے اے سی آ سکتا ہے اچھا پلنگ آ سکتا ہے ساف ستری بیڈ شیٹ وغیرہ آئیں گی ایک فیسیلٹی مانگ رہا ہے خود جب پرائیم منیسٹر تھا ملکہ کہتے ہیں نا کہ بھائی کم بولا کرو اور سوچ سمجھ کے بولا کرو اور پاور ہے نا it's always temporary آپ امریکہ کے صدر نہیں ہو کہ آپ دنیا میں کچھ بھی کر لو آج امریکہ کا بھی ایک صدر عدالت ہے بھگترائے ٹرمپ ہو سکتا ہے وہ بھی جیل میں چلا جائے پاور is not always everything جیو پولٹکس میں چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں یہی امران خان اپنی تقریروں میں کہتا تھا کہ کرپشن پہ چائنہ میں گولی مار دی جاتی ہے ایسے کانون ہونے چاہیے اگر کہیں اس نے ایسا کانون بنا دیا ہوتا تو آج اس کو گولی بھی مار دی جاتی کانون کی طرف سے ابھی اس نے کچھ دنوں پہلے ٹک ٹک جوئن کیا تو یوتھیئے پاگل ہو گئے اس نے ریکارڈ توڑ دیئے اور دس ملین فولوور ہو گئے کچھ دنوں میں دس ملین فولوور ہو گئے ہے حمد نواز شریف میں اب جیل میں ہے تو دس سو لوگ پروٹسٹ کے لیے نہیں نکلے یعنی ایک ہزار لوگ بھی پروٹسٹ کے لیے نہیں نکلے اس کے لیے انگلین میں نکل رہے ہیں امریکہ میں نکل رہے ہیں کینیڈا میں نکل رہے ہیں بہار بیٹھ کے ایاشیا اس کے اپنے جو لوگ بہار بیٹھ گئے ہیں وہ بکواس کر رہے ہیں معید پیرزادہ ہے وہ کون تشباز گل ہے یہ سب باغلی ہیں نا باہر بیٹھ کے وہ بول رہے ہیں ایک انورل ہو دیئے لنڈن میں جو حرام کی یہاں پہ کھاتا ہے وہ امران خان کی دلالی کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا عزیز دوستوں کہانی یہ ہے کہ جیل میں اس کی بادچیت جیلر سے ہوتی ہے نا آپ کی جب آپ جیل میں سزا کے لیے جاتے ہیں نا لمبے ٹائم کے لیے تو آپ کی ایک بار جیلر سے ملاقات ہوتی جیل کے سپر انٹینڈنٹ سے اور وہ آپ کو جیل کے رولز اور یہ اور وہ وہ بادچیت ذرا سنیے یہ موتی اللہ جان صاحب اور عزیز سید بغیرہ بات کر رہے ہیں ذرا یہ دیکھئے یہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح کا سلوک ہماری جیلوں میں ایک عام قیدی کے ساتھ ہوتا ہے آج ہی میں آپ کو بات سناؤں کہ آج ان کا بھوم لازا تھا وہ جو پہلے دن ہوتا ہے وہ پہلے دن نہیں آج ہوا تھا وہ جو جیل سپر انٹینڈ کے سامنے پیشی ہوتی ہے وہاں پر ان کو پیش کیا گیا ان کو دو خطر کے سور دیئے گے دو جو یونی فارم ٹائپ ہوتا ہے دو سفیڈ توپیاں دیئے گی تین مشکتی دیئے گے جو وہ کہدی نمبر الارٹ کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا یہ میری کانوں کو میرے کانوں کو یقین نہیں آرہا تھا میں نے اللہ سے معافی کمان دی کہ اللہ تعالیٰ ماف کرے کہ اس لیول کا سروق ہو رہا ہے کہ ان سے پوچھا گیا نام انہوں نے کہا عمران نہ خان کا نہ احمد امران نہ احمد خان نیازی اس طرح کا پورا انہوں نے صاحب کے لحکے نہیں لگائے عمران پوچھا آگے سے ساتھ میں چیف وارڈن بھی تھا کہ بلت تو انہوں نے کہا اکرام اللہ نیازی نہیں لگائے پھر انہوں نے پوچھا جرم اب بجے تو اس بات پر یقین ہی نہیں آیا بندہ توشہ خانہ یا کوئی اس طرح کا کہہ دیتا ہے گڑی چوری یہ خان صاحب نے کہا گڑی چوری اور وہاں پر مو ملازا تھا مو ملازا تھا وہاں پر کرتی نہیں تھی خان صاحب کھڑے تھے وہاں پر یہ اب جو خبر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آرہا تھا بندہ نے قسم کھا کے بتایا کہ ایسا ہی ہوا ہے لیکن کیا یہ سب کچھ ہے اب اس سانی بات کا مطلب کیا ہے عمران شفت صاحب یہ سب کچھ عزیز دوستوں لمبی ویڈیو ہے اس لیے میں اس کو کٹ کے تھوڑی سی آپ کو دکھائیے صرف بتانے کے لیے تو عزیز دوستوں اب اس کے وکیلوں نے جو سیشن کورٹ جو اس کے خلاف فیصلہ دیا تھا سزا دی تھی اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ ہر جگہ مختلف اپیلیں کسی میں ایک کلاس مانگی جا رہی ہے کسی میں سزا سسپینڈ کرنے کی وہ کی جا رہی ہے کسی میں اس کو زمانت پہ چھوڑنے کی کسی نے پیرول پہ چھوڑنے کی لیکن ابھی تک کوئی عدالت بھی اب اس کے اس میں نہیں ہے کیونکہ آرمی نے دیکھیں شروع میں جب شہباز شریف کی سرکار آئی تھی اور باجوا کی سرکار تھی اس وقت عدالتیں عمران خان کو کھل کے سپورٹ کر رہی تھی اب پلوں کے نیچے سے پانی بہت بے گیا اب سولہ سترہ مہینے ہو گئے ہیں عدالتوں کے بھی اسکروٹائٹ کر دی ہیں اب ایک معمولی مثال ہے کہ اس کا جو جج تھا نا دلاور جس نے اس کو سزا دی وہ سزا دیتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کو اگلے دن انگلینڈ بیچ دیا ہول یونیورسٹی ہے جو ہول یونیورسٹی میں ایک پروگرام ہو رہا کانفرنس ہو رہی تھی ایک پروگرام ہو رہا تھا اس میں اس کو ایجوکیشنل انسٹیٹوٹ میں اس کو ہمائیوں دلاور کو بھیجا اس ٹریننگ پروگرام میں اس پہ ظاہرے پی ٹی آئی والے گئے ہیں اس یونیورسٹی کے سامنے پروٹیسٹ کیا اور ان کا جو ڈیس انفرمیشن سیل ہے نا یوتھیوں کا وہ بڑا گندہ ہے الٹی سیدھی خبریں لگاتے رہیں گے کہ دیکھو یونیورسٹی والوں کو جو پتا چلا کہ ہمائیوں دلاور نے عمران خان کو سزا دی تھی تو اس کو کانفرنس ہول سے نکال دیا ٹریننگ ہول سے نکال دیا پھر یونیورسٹی کو بیان دینا پڑا کہ بھائی ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا کیوں جھوٹ بولتے ہو تو یہ ان کا ہے لیکن اس جیج کا بھی پتا چلا ہے کہ اس کی بھی ویڈیوز نکلی ہیں لیکن پاکستان میں جیجز جتنے بھی ہیں ابھی ایک لڑکی کے اوپر ٹورچر کا ملازمہ جو تھی نوکرانی ینگ لڑکی تھی جو تیرہ چودہ سال کی اس کے اوپر جیج کی بیوی نے جو ریزوانہ پہ ٹورچر کیا تھا اور وہ کیس چل رہا ہے جیج ہے نا وہ ٹوپ کے حرامی ہے پاکستان میں پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے جتنے جیج ہیں نا ہر قسم کا حرامی پن کرتے ہیں یہ ہمائیو دیلاور ہے نا یہ جس کا بھی کیس آتا تھا نا اگر کسی آدمی کا آتا تھا تو اس کی بیوی اس کی بہن ان کے ساتھ اب یہ جو لڑکی کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کو بھی اس نے خوب وہ کیا اس کے علاوہ ملکہ ہر لڑکی ہر عورت کے ساتھ اس نے الٹے سیدھے کام کروائے اب گوڈ نوز کہ یہ سچی چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں لیکن سنا ہے کہ اس کی ویڈیوز آرمی کے پاس تھیں اور ججوں کی تو آرمی نے خوب ویڈیو بنائی ہے کسی کی فیک بھی بنائی ہے کسی کی اصلی بھی اور ان کو کنٹرول کیا ہے تو عزیز دوستوں اس وقت تو ججز بھی اب اس کو ریلیف دینے کو تیار نہیں ویسے ہی چیف جسٹس کا ایک مہینہ رہ گیا ایک مہینے میں چیف جسٹس فارغ ہوں گے پھر آرمی کا اپنا بندہ آ جائے گا بندیال چلا جائے گا جسٹس فائز عیسہ آ جائے گا چیف جسٹس سپریم کورٹ بن کے پھر چیزیں اور آرمی کے لیے آسان ہو جائیں گی تو عمران خان کی کوئی سنتا ہے نہیں عمران خان کا اب کیا ہے کہ اس کو کہا گیا ہے کہ بھئیہ اگر اس کیس میں تمہاری سزا رک گئی اور سسپینڈ ہو گئی اور تم باہر آئے تو نیپ پکڑ لے گی تم اس کو وہ کراؤ گے تو نائن میں کے کیس اس کے اوپر تم کو پکڑ لیں گے وہاں سے فارغ ہوگے تو سائیفر کیس تیار ہے اس سے فارغ ہوگے تو الیکشن کمیشن میں تم نے جو ہیومیلیشن کی تھی کنٹیمٹ کیا تھا اس کے اوپر اس سے فارغ ہوگے تو فورین منڈنگ فنڈنگ کا کیس ہے تمہارے پر ہم نے بڑے کیس بنائے ہوئے ہیں اب آرام سے جیل میں بیٹھو اور عادت ڈالو اس قسم کی زندگی کی وکیل تمہارے باہر کیس کرتے رہیں گے تم اندر بیٹھ کے کتابیں وغیرہ پڑو یا پھر اپنی گشرا بی بی سے کچھ وظیفے لے لو تو تسبیح پڑھتے رو اور اندر قرآن پڑھتے رو اور اسی سے تمہیں فائدہ ہوگا جیسے کہ یہ بھائی صاحب بتا رہے ہیں تو عمران خان صاحب کی جو سیاسی قبر ہے سیاسی قبر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ان کو جو سیاسی قبر ہے جو پہلی قبر ہے وہ تشاہ خانہ کیس ہے سیکنڈ والی جو ہے وہ سائفر والا معاملہ ہے سائفر والا کام معاملہ بھی کوئی لمبانی چلے گا اور تیسری ان کی سیاسی قبر جو ہے نا وہ نو میں ہی ہے لیکن وہ بھی اتنا زیادہ وقت نہیں لگے گا جو چوتھی ہے جس میں الکادر والا آپ سمجھ رہے ہیں وہ تھوڑا سا وقت لگے گا اس سے پہلے پہلے کنکلود ہوتی نظر نہیں آ رہی یہ تین آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا تو فیوچر کوئی نظر آ نہیں رہا پولیٹکس میں پھلوقت لیکن ابھی پشاور میں ایک بائی الیکشن ہوئے تھے اس میں پی ٹی آئی جی تھی ہے تو اس لیے یہ ہے کہ اب چانس ابھی بھی آرمی کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا جین ابھی بوتل کا اندر بند نہیں ہوا تو اس لیے شاید ابھی بھی الیکشن نہ کروائیں لیکن عمران خان کا فور دے مومنٹ اور یہ فرون کی طرح جو باتیں کرتا تھا دیکھیں اتنا ایگو اتنا ایروگینس ہے کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا اب جب نواز شریف کو سزا ہوئی تھی اس کے دور میں تو مٹھائیاں بانٹی تھی اس نے مٹھائیاں بانٹی تھی خوشیاں منائی تھی تو آج پھر بھگتو بھائی آج آج تو شہباز شریف نواز شریف تمہاری طرح یہ گھٹی آرکتیں تو نہیں کر رہے نا شہباز شریف نے یہی کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ ایک پولٹیکل پارٹی کا چیف جیل میں ہے اس نے تو خوشیاں اور اس کی ایروگینس اور اس کا جو تکبر تھا اہمکار وہ ذرا دیکھئے پہلا میرا ٹاگٹ ہوگا جو میری بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کو پڑایا ہوا وہ ہے آصف علی زرداری نواز شریف آج سے میری پوری کوشش ہے تمہیں اس ملک میں واپس لایا جائے عام جیل کے اندر ڈالیں گے تم واپس آؤ تو میں دیکھتا ہوں تمہیں ہم کیسے رکھتے ہیں شہباز شریف کو ذرا تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا میں پورا پلان کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا زرانہ ان کی سلیپنگ پلپ لے کے رات کو سونا پڑے گا ان کو جو میں کرنے جا رہا ہوں نین مشکل سے آئے گی رانہ سنا اللہ تمہیں موچوں سے پکڑ کے جیل میں لے کے جاؤں گا تو عزیز دوستوں کارمائز ہے بچ اہمکار کسی کو بھی لے ڈوبتا ہے عزیز دوستوں اس پورے سیناریو میں شاہ محمود قریشی کی نکل پڑی ہے اس وقت ظاہر ہے وہ وائس چیئرمین ہے پی ٹی آئی کا تو وہی ساری چیزیں ٹیک آور کر چکا ہے اول دو پی ٹی آئی کی میٹنگ ہوئی تو پی ٹی آئی میں سب نے اس کو کہا کہ بھائی چیئرمین تو عمران خان ہی رہے گا حالانکہ عمران خان ڈسکویلیفائی ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن نے نوٹس نکال آئی کہ ڈسکویلیفائیڈ پرسن کین نوٹ بی چیئرمین آف اینی پولیٹیکل پارٹی وہ پولیٹیکل پارٹی میں ہو ہی نہیں سکتا تو پی ٹی آئی کی ایک ورکنگ کمیٹی اور پی ٹی آئی میں بچہ تو کوئی ہے نہیں سارے ہی فارغ ہو گئے ہیں جو تھوڑے بہت بچے تھے ان کو بھی عمران خان نے خود نکال دیا جیسے وسیم اکرم پلس پنجاب کا چیف منسٹر بنایا تھا اس کی وقات یہ تھی علیم خان نے بتایا ہے کہ عثمان بزدار جب چیف منسٹر بنانا تو لاہور کے ڈی سی کا ریٹ پانچ کروڑ تھا کمیشنر کا ریٹ چار کروڑ تھا یہ علیم خان بتا رہا ہے عمران خان کا رائٹینڈ آدمی تھا اور دوسرے علاقوں میں پنجاب کے ڈی سی تین کروڑ میں لگتا تھا چھے مہینے کے اندر چینج نہیں کروانا ہے تو تین کروڑ اور دیں اور عمران خان کو سب پتا تھا پنکی پیرنی کی فرنٹ وومن فراغ ہوگی جو دبائی بھاگ گئی ہے وہ یہ سب عثمان بزدار کے ذریعے کرواتی تھی اور اس کی کیک بیک اس کو ملتی تھی جو پنکی پیرنی کو اور عمران خان کو حصہ پہنچ جاتا تھا علیم خان کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو عمران خان کو صحیح معنوں میں رگڑا دینا ہے تو انٹرپول کے ذریعے دبائی سے فراغ ہوگی کو واپس لے آئیں تو عزیز دوستوں شام عمود قریشی نے پھر اپنی ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ کے بعد یہ کہا کہ نہیں عمران خان لائف ٹائم ہمارا چیرمن رہے گا یہ وہ اب چیرمن جیل میں رہے گا تو ساری پاور تو اب اس کے پاس آگئی نا اور اگر آرمی کا کوئی بروسہ نہیں ہوتا کل کو آرمی پی ٹی آئی کو جتوا دے تو شام عمود قریشی will be پرائم منسٹر اینی ہاؤ عزیز دوستوں کچھ اور لوگوں کے جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا کہا اشفاق حسن صاحب ہیں ٹپیکل پاکستانیوں کا بیان دیا ہے کہ بے حیثیت ہے مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے بارے میں سارے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں انسان کچھ نہیں کر سکتا تو عمران خان کے خلاف موجودہ فیصلہ بھی اللہ کی مرضی کے وغیر نہیں ہو سکتا تھا اللہ ان سے کیوں ناراض ہے اس کے بارے میں سوچیں تو اشفاق حسن صاحب شاید آرمی کو اللہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آرمی عمران خان سے ناراض ہے اور آرمی کا یہ فیصلہ ہے تو پاکستان میں تو آرمی کو اللہ کی طرح پوجہ کیا جاتا ہے یہ بدبخ قوم ہے بے غیرت قوم ہے بے شرم بے حیاء قوم ہے عزیز دوستو موسین داور نے کہا کہ ایک پرائم منسٹر کو ایک کامے پہ نکالا ایک کو گھڑی بیچنے پہ نکالا اصل جو مجرم ہیں پاکستان کے ان کو کبھی کوئی سزا ہوتی نہیں تو اس طرح کے مختلف لوگوں نے مختلف بیان دیا ہیں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی پی ٹی آئی سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہے یہ وہ جبکہ عمران خان کے پہلے جو دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک جو کی پی کے میں پی ٹی آئی جیتی تھی تو اس کا جو چیف منسٹر تھا وہ اور پرویس خٹک اور پھر عمران خان دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس تک پرائم منسٹر رہا تو یہ عمران خان کا ڈیفرینس منسٹر رہا اب یہ عمران خان کو چھوڑ کے چلا گیا پہلے بھی یہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی میں رہا ہے یہ آرمی کا بندہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ہر الیکشن سے پہلے آرمی کے بندے آرمی سے پوچھتے ہیں کہ اگلا الیکشن کون جیتے گا تو جمپ مار کے وہاں چلے جاتے ہیں اب اس نے اپنی ایک پارٹی بنائی ہے یہ کہتا ہے عمران خان کو کٹ پتلی پرائم چیف منسٹر چاہیے تھا کیپی کے میں تو یہ پانچ سال چیف منسٹر رہا ہے اس کا مطلب ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ کٹ پتلی چاہیے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے عمران خان پر رحم آتا ہے کیونکہ یہ جہاں بھی اس وقت پہنچا ہوا ہے وہاں اپنی لالچ اپنی ایگو اور اپنی زدی طبیعت اہمکار کی وجہ سے پہنچا ہے اس طرح مختلف لوگوں نے اس کے لیے بیان آ دیا ہیں پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کا کیس آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اس کو اپنے کرم کی سزا مل رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہو رہا ہے کہ عمران خان اب جیل میں ہے لیکن میں نے جیسے کہ آپ کو آج صبح کی ویڈیو میں بتایا کہ الیکشن مشکل نظر آتے ہیں ایک لمبا آرمی کا رول آگے نظر آتا ہے سو لیٹس سی عزیز دوستوں تینکیو بری مچ فور اول یور سپورٹ کینلی کیپ سپورٹن چلیں جی ویڈیو ختم ہو گئے اور بھائی صاحب کھان صاحب کو جو جیل میں آرہا تھا ہی بھائی صاحب جو آرہا جاگیا نے جو ویڈیو لگایا تھا سامنے فرانٹ پہ جو پوٹو لگایا تھا کھان تھا اس سے لگ رہا تھا کہ کھان صاحب ٹھیک سے دھنے سے سو رہی ہے کھانا بھی اچھا نہیں ہے کھانا بھی اچھا نہیں ہے ایک اور بات بھی ہے صبح کو مکھیا تان کرتی ہے رات کو وہ کیا کھانا بھی ہے کھانا بھی ہے کھانا بھی ہے کھانا بھی ہے کھانا بھی ہشتی ہو ڈیو ختم ہیں کھانا بھی ہے کھانا بھی ہے اچھا تارہ دھنموزم مجھے ایک یہ بتاؤ ساتھ بولنا ہے آپ نے جتنے بندے پاکستانی سیاست میں آئے مران خان سمیت کیا کربشن نہیں ہوئی سو پھال کردھا وہی ہے نا بھائی صاحب میں اچھا ایک چھوٹی تھی بات ہوتا ہوں ایک عام بندے میں اور مہان بندے میں کیا فرق ہوتا ہے تو بات تو سن لے میری اس کی نیت گھڑی پہ بدل گئی مہان لیتے ہیں یہ بھی بھائی مہان ہوگیا مہان لیتے ہیں میڈیا کی اور آپ بھائی مہان بھی تارک مہان گیا اور اس کے ریٹ چکے ہیں بادلہ کرانا تو اس کا اتنا ریٹ ڈی سی بنا رہا تھا یہاں وہ دیچے بنا رہا تھا اس کو سب پتا تھا اس کا حصہ تھا نہیں پتا تھا تو جو بزیری آرہ اس کا نام و نشان نہیں تھا ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دیں تیرا باب یا تو گھر کا مالک ہے تیرے پاس جتنے پیسے تجھ کو پتا ہے میرے پاس جتنے پیسے ہیں کدھر سے پیسہ آیا کدھر کو پیسہ گیا تجھے پتا ہوتا یا نہیں ہوتا یا تو پھر گھر کا باپ مت بن یا تو کھان کا کنٹری کا پرائیم نیسٹر نہ بنیں یا پھر کہے کہ بھائی صاحب مجھے کچھ نالج ہی نہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے اس نے اپنی آنکھوں سے یہ لفظ ہوا ہے سوری ابوں سے بولا تھا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں میری پارٹی نیچے کر رہی ہے ان کو میں روکنے کی کوشش کرنا ہوں گے اس کو محرد والا کیا تھا یہ کہاں روکنا ہے جان میر ترین کو دیکھ بولا تھا اس نے اور آون چودری اور علیم خان کو اور کچھ لفظ کے بات سن لے ان کو نکال جائے پھر دوسروں کو بھی نکال جائے اگر موقع ملتا تمہار ہوں اور گھڑی چور اور یار گھڑی چور اچھا کرنے بندوں کو نکال جائے اس کے جتنے بھی منسٹر کہنا تین تین جگہ پر اس کی پوسٹریں کرتا رہا کوئی منسٹر صحیح سے کام نہیں کیوں پوسٹریں کرتا رہا این بندوں کو کتنے نا آئے لوگ اس نے رکھ دیئے تھے بھائی 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 پرائی مینسٹر اس کو نہیں پانا کتنے کھانے جائے اس کی ایدو کیسا سیاست کے اوپر ہے بھائی وہ نہیں شان سکتا لیکن یہ پاکستانی سیاست کو نہیں سمجھ سکتا پاکستانی سیاست کو نہیں سمجھ سکتا سیاست 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 اس کو گھنٹا نہیں پتا اس نے سادی مور جیل میں کٹی اس کی بیوی فوت ہوگی اس کے بعد اس کو سبتہ میں آنے کا چانس اس نے اچھے تے چلا لیا اس کو تجربہ ہی نہیں ہے اس نے ساری سیاستوں اراد اس نے مورے گئے پاکستان رائے اس کو کوئی بندہ چھے نہیں سکتا تیرے ملک میں جو صدر ہوتا کو ہٹا نہیں سکتا کوئی بندہ جو مردی کان کر لے ٹھیک ہے میری بات تیری باتیں سنیں امرار کار تو یہ جو تجھے ماننا پڑے گا اس دیر میں کبھی کوئی سیاستان نہیں رہا پاکستان کی اسٹری کا بھٹو تلیگ بھائی صاحب تو جو خریم میں دلنا کوئی بات ہوگی میری بات سنیں گے نہیں میری باتیں میری باتیں سنیں گے سادکار امین نے اس لئے ادھر رکھا ہوا ہے ایسے الگ بات ہیں اچھا جب اس کو بلاتے ہیں کہ نے کہاں صاحب کو امران امران گڑی چور اپنا جی کھانا لے وہ جس طرح ملتا ہو جن جاتا لائیں ملا کے کھانا لیتے ہیں اس طرح کر کے دوال چاہو جو بھی ہوتا ہے وہ جیل کا کھانا جاتا ہے وہ کھانا جانا جاتا ہے وہ کھانا جاتا ہے وہ کھانا جاتا ہے 5 star hotel وہ کھانا جاتا ہے یہ ہی بندہ میں تیس ہی مشنگٹر پر جاگے کس طرح کی سٹیٹ میں دے رہا پڑے لوگوں کو گرم کر رہا ہے میں جا کر جا کر اس ہی تروا دوں گا ٹی وی لے لوں گا بیٹن لے لوں گا اسے نہیں پتا کہ یہ پاہت چوئے میری بات چکو مجھے موقع دے گا موقع دے گا تیرا توال ہو گیا جواب تو کہ چکر ہو پھر بولنا نہیں جب بھرک بھائی صاحب آگے سے جواب تو نہیں میرا جواب مکمل جب ہو جائے گا جب میں نے بھولنا ہے بھی جب میں نے جواب نہیں رہا بھول یکوب کہ عمران خان کے پاس پیسہ نہیں ہے یہ گورنمنٹ کو ٹیکس اتنا زیادہ نہیں کیونکہ پیسے نہیں اتنے تو سرکار جو کہتی ہے کہ بھائی جو بندہ اتنا ٹیکس دیتا ہے ایک پرسنٹیج رکھی ہوتی ہے کہ اتنا ٹیکس دے پانچ لاکھ یا دس لاکھ یا جتنے بھی گیارہ لاکھ اب تو زیادہ ہوگا کی انفلیشن ہو کیونکہ بڑھ چکی ہے وہ ٹیکس اگر سرکار کو اتنا ہر سال دیتا ہو تو اس کو جو ہے وہ سپیشل جو یا ایک لاکھ جو وہ ملتا ہے جن تو خان صاحب تو بھئی ٹیکس پیر ہی نہیں ہے پھر اس کے پاس پیسے نہیں ہے اس کے پاس تو دو ہزار پین ہزار دس ہزار رو پیر ٹیکس میں ہزاروں میں کچھ ٹیکس پیر کیا تھا ہزاروں میں اور جب دو سال کے سال بلو اس میں کروڑوں میں کروڑوں میں ایک کروڑ پیر ٹیکس دیا تھا ایک سال تو یہ ایک نام سے کیا ہوگا وہ اس کے پاس ٹیکس ہیتنا بڑھ گئے پیسے آگئے تو اس نے غریب آوانکی نے ٹیکس زیادہ پیر تنسل کر دیا کنٹری کا زگاہ ہو گیا تھا بھئی تو وہ جب یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ بھئی نہ تو یہ جو اے کلاس میں آتے ہیں کہ کیونکہ یہ سرکار کو زیادہ ٹیکس پیر نہیں کرتے تو وہ پھر اے کلاس میں تو آتے ہیں تو اس کو نارمل جیر میں جس طرح وہ واش روم ہوتا ہے اس کا دروازہ نہیں اٹھتا ایسے آتے جاتے نا کہاں سا ہوگی ویڈیا شور کرنے کے ایسے گوری ہوگی ہے لال ہوگی گوری ہے لال ہوگی گوری میں بھائیسا اور بیٹھ بیٹھ کر لال بھی ہوگی وہ پھرش میں بیٹھ 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 کے چلیاں 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 ہی پڑ جاتی پھرش میں بھی سکت کام کرتے ہیں سکت چیز میں لگے تو جساں تا پکت ہو جاتا ہے تو کہاں سا جائیں پکی زمین بیٹھ 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 کے بائیسا پھرش پہ ایکس پر ایسے میں میں ضرور دیں نہیں تو ساکر کر میں نہیں ہے یکوپ بھائن بلابل مکتو جہر اس نے اسٹیٹمنٹ دیئے کہ اس طرح کا قانون ہونا چاہیے جس سے ہماری بچہ تو ہو جائے امرانہ کی کوئی ہمیں لوٹتے تو رہنا ہے بھی اگر آج امرانہ کو جیل اکار کو ہماری بارے بھی آئیے کچھ ایسا قانون بناتے بھی جو جائے لکھ بڑے بڑے مگر محسوس ان کے اوپر کوئی کیس ہی نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہی ہے بھی لوٹتے رہے گے اور قانون ہی ایسا بناتے ہیں ہمیں کوئی جیل بھیجے ہی نہ اچھا ایک اور بھی بات ہے پھر ایسا بل پاس کر رہے گی اس میں کم از کم نہ کہا کہ جو تین سال پرائیم مینسٹر کنٹری کا رہے اس کو کبھی جیل نہیں ہوگی کیونکہ پانچ سال تک تو ہو جاتا ہی نہیں ہے تو بھی تین سال تک کی رہ رہے ہیں تو وہ ہی ٹھیک رہے ہیں ایسا بل پاس ہونا چاہیے ویسے کھان صاحب جب سمتہ میں تھے تو بھائی صاحب بڑا آنا ہائی کلاس ہو جس طرح آجاگیاں صاحب ہو رہے ہیں کہ جب پاور میں ہوتا ہے تو بندہ رہا سب کچھ بھول جاتا ہے کہ بھائی سے سارے زندگی میرے پاس پاور رہنے ہیں تو وہ پاور کے نشے میں چور ہو کے بھائی صاحب ایسے سے کام کر جاتا ہے جو بال میں پشتانا پڑتا ہے کھان صاحب نے ایک بولا میں ٹی وی نہیں رہنے دوں گا ہی kişب نہیں رہنے دوں گا ائر کنڈیشن میں بیٹ نہیں ہوگا ہاں بیٹ نہیں ہوگا ٹی وی نہیں ہوگا ٹی وی نہیں ہوگا ٹی وی نہیں ہوگا اور بار نہیں آیا کھانا باہرت نہیں آئے گا یہ طرف کچھ ہوں مجھ گوور بولنے کے لیے ہو جاں یہ جاں تو تو ویڈیاں دیں یہ جاں تو سنگا رہے ہیں یہ جاں تھوڑا تو آپ کے سبر کا اندران ہے اسے مجھے میں دیکھتے تو کتنا سبر کرتا ہے آپ نے مجھے ایک کلاس میں جگہ دو مجھے یہاں پہ کھٹمل کاٹتے ہیں تو رات کو مجھے لیم نہیں آتی میری لال ہوئی پڑی ہے ہے نا تو خان صاحب جو رو ہے رات کوئی لال ہوتی اس کا کیا چکر ہے رات کا کچھ الگتا نہیں ہوگیا ادھر ہے خان صاحب بجاتے تھے پیچھے سے آگے سے آئے کوئی بجاوہ نہ دیکھتے کوئی غلط بول گئے ویسے صدی اللہ علیہ وسطہ کی لالہ جیس کو اتنی تھی بھی پاور اس کے ہاتھ میں تھی ایک دام تو اس نے سنبھلیاں تعلیم کر دی کسی وجہ سے نشاہ کا پاور ہوں میری سواد ہے اسی وجہ سے اس نے تعلیم کی اما آپ کا سمندر دیکھتا ہے ایسے ایسے یوتیوں کے دم پر بڑھے بڑھ کے لوگ بیان کر رہا تھا ان کو پتہ نہیں کہ وہ نا بڑی گندی کہاوتی ہمیں مثال اکثر دیتے ہیں کہ جو جاری بھائی بہت شکرہ ہے و جانتے ہیں جو بہت Marriage ایسا جو غیب ہو گئے ہیں جیسے گدے کے سرطے سنگ ہوتے ہی نہیں ہیں تو گدے کے سنگ ہوتے ہیں ہوتے ہی نہیں ہوتے ہی نہیں تمہارا ہی دار تو شاہد ہوتے ہوں اور اس کی اس کی جان لینے کہ کچھ لوگ دعائیں کر رہے ہیں پیچھے سے بھی اس کے یہ دو ساتھ جو ساتھ یہ چھین منٹ بجارہ چاہے ہیں پیچھے سا مجھے یہ بتا بھئی اس کی پیچھے سے جان لینے تھے مطلب وہ کیا ہوتے ہیں پیچھے سے جان لینے کا ایسی بات ہے نا شاہد محمود قریشی دعائیں کر رہا ہے بھی یہ جائے یار جن جو جائے سی اور پیچھے پرسی جو پارٹی ملے یہ بات ہے شاہد محمود قریشی پتہ کیا گوش رہے ہیں بھائی صاحب یہ مرے نا بس بندہ بس جیل میں رہے اور تھتہ بھیری چلے پرائیم میریسٹر میجر صاحب بھی پچھلے دنوں بھو رہے تھے کہ شاہد محمود کریشی بھاگ جاتا لیکن یہ اب اس لالچ میں کہ بھائی صاحب پرائیم میریسٹر بڑھنا ہے گھنٹری کا اتنے بڑی پاپولر پارٹی کا پرائیم میریسٹر بڑھنا ہے بھائی صاحب بھائی صاحب کو یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ جب یہ جیل بڑھوں طریق چلا رہے تھے شاہد محمود قریشی کو جب پکڑ کر لے جا رہے تھے شاہد محمود گریشی پتا ہے یہ مجھے بھائی جگہ لے جانتا ہے کہ ادھر تھے تو گزر گئے نہیں تو اس کا بیٹا جناب آتا ہے شاہد محمود کریشی کا اور دوسرے دن جناب وہ عدالت میں کو بیل کروا لیتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ خان صاحب اور یہ جس کے جو چیلے تھا رہے ہیں یہ کہتے ہیں جیل بھرو اور خود دیر جانے سے ان کی پھٹتی ہے تو عام جنتہ کے بچے وہ وہ پھانسی پہ چڑھا دیں گے وہ سونی پہ چڑھا دیں گے وہ ان کو مار ڈالیں گے آپ نے گھروں سے باہر نکلنا ہے حقیقی ازادی کے لیے لڑنا ہے تو یہ خان صاحب جو اب حقیقی ازادی کے لیے لڑ رہے ہیں تو ان کو یہ بھی بتا رہے ہونا چاہیے پتا ہونا چاہیے کہ جو اپنے ساتھ جو یہ بیڑھے لے کر پھر رہے ہیں ان کو بھی بولے کہ بھائی صاحب آپ جب اپنی عزت پہ آ جاتی ہے جب اپنی جان پہ آ جاتی ہے تو آپ باہر باگ جاتے ہیں آپ پارٹی بدل لیتے ہیں تو جو عام جنتہ جو بچیس لوگ مرے ہیں ان کی جان کی یا ان کی عزت کی کوئی فیلیو نہیں ہوتی تو یہ سیاست بھائی صاحب بہت کتری چیز ہے خان صاحب کو یہ لیڈر مانتا میں نہیں مانتا ترسل امام کی نا اپنے آپ کو بچائے رہے نہیں ہے ضرورت مانجتا رہے بھائی صاحب دوسروں کے لیے سیف ہے جو مرے ہیں ان کے لیے کیا پاکستان سیف تھا جی بات بھی بہت کتی ہے ان کو کہتے ہیں باہر نکلو لڑو مرو جہاد کرو تو اپنے بچوں کو بچا کرتا ہے تو بھائی صاحب یہ سیاست دان جو ہے نا اپنے فیملی پیانچ نہیں آنے دیتے جب شیری مزاری یا جیتنے سیاست دانے ان کی فیملی پیانچ آئے ان کے بچوں کو اٹھایا گیا تو پارٹیاں چھوڑ دیں جب دوسرے کے بچوں کو پولیس دھر رہی تھی اٹھا رہی تھی گولیاں مار رہی تھی اس وقت جناب کے پیچھے بھی نہیں گئے اور زیادہ نکلو قربانیاں دو تو بھائی صاحب یقوب بھائی صاحب میرا سوال اتنی ہے کیا یہ ایسے لیڈر جو ہیں یہ برو سے لائک ہیں بس اتنے سوال کا جواب دے کیا یہ لیڈر جو اپنا بچوں کو باہر رکھا ہے کہ یہ پاکستان ان کے لئے سیئر نہیں تو ادھر سے پھر یہ کرنا کیا چاہتے ہیں تیس سال حکومت نے اس وقت ہی آپ آپ ایک اتنے سوال ہو کے لیے سوالوں کا جواب کیا پاکستان سیئر ہے یعنی پہلے نمبر میں یہ بات ہے پہلے نمبر میں پہلے نمبر کے لیے سیئر نہیں دوسری نمام کے لیے سیئر ہے نہیں ہونا چاہیے سب ایک لیے ایک ہی ہونا چاہیے خاندہ آپ کچھ ایر میں جاتے ہیں تو وہ ان کی پھٹ جاتی ہے دوسرے جب جاتے ہیں دوسروں کو کرتے ہیں آپ نے جیسے بھر دینی نہیں آئے وہ ٹھیک ہے آپ جواب تو دینے تھے ان کی ایک کلاس ہی بات ہوتی ہے کہ ان کو ایک کلاس میں رکھنا ہے لڑا گول دے دے تھوڑا سوال ان کے وقیل کیسے لڑتے ہیں کہ آپ کو جو پہلے جو اتنے لوگ بڑے بچے جوان جو یوتھیے پکڑے گئے ہیں ان کا ایک دفعہ بھی کسی وقیل نے کہ اس لڑا خاندہ آپ کے خرچے پر کہ بھئی آپ کو ایک کلاس میں رکھا جائے آپ کو رات کو کمبل ملا آپ کو رات کو کچھ چیز کھانے کو ملا ہے یا نہیں ملا ہے تو ایک بھی وقیل کیا کہ خاندہ صاحب نے الٹا بچے مرتے ہیں پچیس لوگ مرتے ہیں ان کے پیسے لے کہ خاندہ اپنی گیپ میں ڈال لیتا ہے بیٹ سے جار کے ہیں تو یہ ہمارا لیڈر خاندہ صاحب تو میں بھائی صاحب یہی سچائی تھی جو بندہ اپنے بچوں کو باہر سیپ لے اپنے بچوں کی بات آگے سن لے آپ بھولنا ہے ہمارا کھانے جب اپنے بی بی کو طلاق دی اس وقت اس کے بچے بلکل چھوٹے تھے بات تو سن لے اس کی والدہ نے اپنے بچے اپنے پاس رکھے تھے خاندہ ہی وہ اپنے اپنے بچوں کو بچے ہیں اگر وہ اپنے مرزی تھی آپ بڑے ہو گیا ہیں جس ترک اپنے پار نکلا ہے وہ بڑے ہو گیا ہیں آپ کو بزنس بھی سونا سمانہا شروع کر دی انہوں نے اپنے اند آگاں کھانی ہوگیا ہے آپ کو آتے ہیں اپنے والت کو ملنے کو پیسے دے ہیں تو بات سن لے بات سن لے وہ کمی بھی پاکستان میں آکے پڑے نہیں ادھر رہے نہیں میرا بھائی امران خان کی رجی رہا لم کیا وزیراعلا کیا سمودر دوس دن سے ہی اُدھر ہی ہے بھائی امران خان نے کہا تاہی ہے وہ بھی دنیا کو دکھانے کے لئے ہیں وہ دوسری بار امران خان نے کہا تاہی ہے یہ وہ ٹھیک ہے آج دیکھ لو اس کو بھنت رہا ہے میرے بات جواب نہیں دینا آج اس ہی بات کہ میں نے امران خان نے کہا تاہی ہے امران خان نے کہا وہ لگ نہ وہ رویا ہے جو اجاعتیاں سب دکھا رہتے ہیں مران خان نے وہ ایک ویڈیو بنا کے چھوڑی گئی ہے امران خان میں کہتا ہے قرار پر مولانا تارتی میرے صاحب نے ایک ویڈیو چھوڑی ہے اطلاق تو وہ کاریت طلاعت امران خان تاہی ہے قرار پر کھان کے تقیق ہوتا ہے امران خان کو ملنے کی اجادت نہیں تو پر مولانا صاحب سب بھی کو ملل رہی ہے مخیلوں کو پہ ملنے کی اجادت مل گئی ہے بھائیتے تو رانا صاحب گئی ہے رانا صاحب نے خود دیر کی ہے ان کو ملنے کی ایک دیر لے کے گئے تھی تو بھی رانا تھا دیکھ لو کتنے میری بات اس کے لئے رانا صاحب کسی کے کہنے پہ کہا تھی رانا صاحب نے خود دیر کرنے کے اندر نہیں گئے ڈیل نہیں ہوئی اچھا جہاں ران خان تھا جو بولتا تھا میں رانا کو موچوں سے پکڑ کر گھسیڑ کر دیر میں ڈالوں گا سن تو نہیں وہ ہی تو کہا رانا سے ڈیل ہوئی نہیں ڈالا کیوں رانا برکار کہاں بھائی بھائی بات تو سن لیا کہ وہ خود سے دے دیا یا وہ بندہ ملنے ڈیل کسی کے لے کے گیا تھا اچھا کھا آپ پدا کیا کہتا ہے کسی کے ڈیل لے کے گیا تھا نہ وہ ملا ہے نہ رانا نے کچھ کہا یہ سری پڑا ہے ٹھیک ہے وکیل گئے وکیلوں کے اجازت ملی ہے وہ شیرف سر خان جو ہے نا لکی مرمز اطلاق رکھتا ہے ان کو ڈیل ملی وہ دوسرا بھی ان سے ملے تو انہوں نے یہ بتایا پھر اس کی بیوی جو گئی ہے گوشرا بیوی گئی ہے ان کو عدالت سپریم کورٹ نے جانت دی جانے کی عطا بندہ نے کہا ہے اچھا پڑا پی پی جو ہے تو اس نے صرف وکیل سے یادا گھنٹا بات چیز کی ہے نا نا یہ جھوٹ ہے یہ عطا بندہ نے جانت دی یہ ساتھ میں چھ ساتھ وکیل گئے جیر کے اندر ملے گایا اس کی بیوی کو بولا گیا صرف وکیلوں سے ملنے کی زیادہ ملے میں لمبی بیعث نہیں کروں گا بھئی اس کی بیوی اندر گئی میٹنگ ہوئی جو بھی اس نے اسیہ سے کی ہے یہ نہیں کسی کو بتا وہ بات اس نے کی اپنے خامنسی مطلب میں گھڑا بچھایا گیا میڈیا لیوں بچھتی ہے ایک تقیہ ملا ہے قرآن پاک رات کو دو بجے اس کو ملا اس کو ملا ہے اور وہ پڑھتے رہے ہیں تلاوت قرآن کو آگے کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے اس نے اللہ کہ مجھے اچھا باؤ اندر یہ لے جو فقیلوں نے بولا جا کہ سپریم بورد میں ان کو اڈیالا میں تنان کیا جا دیکھیں عدالت سے یہ نہیں کہا کہ اسے لے کہ ادھر آجو پیشی بھی ادھر سے لے کہ آنا ادھر ہی رکھنا ہے جب علانت کہا ہے کہ اس وقت ہی ہوگا اب جات وہ اٹک جہر میں ایک وقت یہ آیا تھا کہ وہ جب پیشی پہ گیا کہ سپریم بورد میڈیا کے طرح سے لگا کہ وہ اڈیالا میں شیفٹ ہو جائیں گے لیکن نہیں ہوا وہ پھر اٹک میں ہی نہیں ہے آج راہ کے اٹک میں ہی تھی اب بھی اٹک میں ہی ہے وہ جہر بھوک دل آیا وہ یہ تو مانو نا پیشی اٹک میں ہی نہیں رہا میرے بھائی وہ ایسی جیل میں نہیں رہے وہ گتا نہیں تھا وہ چوف آتا وہ ایل تیڈی کی اٹی بھوک دل پہ مرد انگیں گئے موازم باعت ہمارت میں لگی نہیں ڈا کر میں اتنا کہہ رہا ہوں بھائی پیان کس کا تھا وہ بھائی پیان تو لے بات اتارا تھا یا نہیں اتارا کب وہ آئی کوئی بندہ نہیں نا عمران کھر وہ خومتری عمران کھر کی جب اس روایت کی نا ہی وہ نوازری واپس ابھی تک آیا جو عدارت کے کہنے پر شبازری اے اس نے دیوانچ اٹھایا تھا بات کرنے دیں اس نے کہا کہ اگر میرا بھائی چھی اب تیک بات واپس نہ آیا میں ایدر شبازری بورڈ رہا ہوں میں صدا بھو گا جو صدا چور کی وہ میری ہوگی تو پیلیس نے کیوں کی دی عمران کھر کی اور کملیس کی خومت کی اتاری کی کیا سے صدا دے رہتا اس کی خومت چلتی رہی عمران کھر کی جب نوازری ایس کی خومت میں نوازری کیا ہے نا تو اس کی خومت کے اندر چھے ہفتے ایک بار ٹائم ختم ہو تو عمران کھر کو تک چاہیئے تھا نا چکو ہے تو آگیا سن تو لے اسی پرائیم نرسٹر نے کہا تھا عمران کھر نے عدالت میں خواہدہ عارف گئے تھے کہ اس کو بلاؤس ہی ہفتے ہو گئے ہیں عدالت نے پھر نواز شمال شریف اپنے وکیر لے کیا گیا وہ بہت زیادہ دل کا دورہ پڑھ گیا پھر بیمار ہو گئے ہیں شمال شریف اب بیمار ہو گیا نوازریف اس کو اور بھگ دیا گیا جب وہ بھگ گزر گیا تین دفعہ براڑکار کا وکیر گیا تین دفعہ اس کو اور بھگ چاہیئے اس کا ہاتھ پڑھتا تھا انہوں نے دھروا لیا اندر نہ اس کا ہاتھ ہی نہیں پڑھتا تھا اس کا ہاتھ ہی نہیں پڑھتا تھا وہ پاپس نہیں آیا لیکن عمران کھر نے خواہدہ کیا تھا میں اتاروں گا اسی اس کو اتیر میں رکھا گیا جس میں اسی نہیں ٹی وی نہیں اقبار نہیں کوئی پرتے بول نہیں لیکن عمران کھر وہ بھگت تو رہا ہے نا اس سے کہتا ہے بدلہ لینا بھائی سنو تسے نواز کی واپس نہیں آیا آدھاتوں کا بسوں رہے ٹھیک ہے یہ بندہ بھگت تو رہا ہے نا یا کترا دلیل ہو رہا جو بھی ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے جو بھگت تو رہا ہے جو بھگت تو رہا ہے جو جیسا کرتا ہے ویسا بڑھتا ہے یہ تمالوں یونان کا وہ بہت تو رہا ہے بگر ایسی کے بگر جتے کے بگر الفیدی کے بگر پروٹکول کے وہ کھانا کھانا جو جیر ہوتا ہے بھگت تو رہا ہے بھائی ساہب کہ وہ بھگت تو رہا ہے کہ جو بھائی ساہب دروازے کے بغیر واشنوں میں جب بیٹھتے ہوں گے لوگ کیسے دیکھتے ہوں گے ان کو بھائی لوگ دل وہ مارکیٹ ہے ایک روڑ ہے مارکیٹ سے زیادہ شوگہ ہوتا ہے بھائی نہیں بچہ چوہ بھی جیسے بھگت تو رہا ہے نا ان کی طرح ایک روتا تو نہیں نا بھی مجھے لے جو بھائی تو بھائی ساہب ایک مچھا ہے اس کے جان کے پہنے اس کے جان کے پہنے جان آکے شاڑی ہوگے کہ لندن چلے جو کریٹا امریکا چلے جو وہ نہیں کیا ایک چھوٹا سے تری انفارمیشن کے لیے جب کوئی وقیر عدالت میں کیس لے کر جاتا نا اس سے پہلا کہاتا جو ہوتا نا کرمینل اس کے سائن کرواتا ہے کہ میں یہ کیس کروانا چاہتا ہوں تو جو ایک کلاس کا کیس کیا ہے نا ٹھیک ہے کہ ایک کلاس چاہیے اس کے لئے خان صاحب کے سائن کیے گے میں یہ اگری کرتا ہوں بھلے کا مچھا بہت رہتا ہے پورا کھان کا مچھا بہت پکا تو پھر ایک کلاس کے لئے کیوں اس کے لئے بہت بشکل ہے تو باقیوں کے ضرورت نہیں تھی یاد بات تو اس نے بولا کہ یہ بہت بشکل ہے اچھا تیرا کہنے کا مطلب ہے جو خریبہ ان کو پروٹوکول کی تھیا جائے گھڑ والا مہت دیا جائے گھڑیں چھوٹوں پہن چھوٹ یاد تو پھر پھر سیرینٹ کو آج سے رول بنا دے گورنمنٹ رول بنا دے جو چھوٹا 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 یا بڑا ہو آرمی چیپ ہو یا جات ہو سب کو اس طرح کی جیل مران پڑے گا یاد رول بنا دے نہیں رول بنا دے گا سب کو پھر سپوں preventing جے میرے مران پڑا اگروں کی باتتا جوت ہوگی ثابت ہوگا یہ بندہ قانون چینج کر کر دکھائے چلو جو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں پہلا تو اس کی کوئی مانتا نہیں ملتے نہیں اگر ساتھ اب تک لنجاست دیں